موسیقی السلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر برقرار رکھے تو جی عید آ رہی ہے عید کے لحاظ سے ہی میں یہ آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جو میں بنا رہی ہوں تواتکہ بوٹی تو مختلف قسم سے مختلف طرح سے ہمیں یہ گوشت بنانے چاہیے ویسے تو ہم روٹین میں آلو گوشت اور پھوناوا گوشت کھا کے وہ تھوڑے بوڑ سے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ڈیشن ہے یہ بڑی منفرد بھی اور مزے کی بھی ہوتی ہے تو چلیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جی میں نے لیا ہاف کے جی بیف لے لیے اس کی اتکہ بوٹی بنانے کے لیے اسپیشلی آپ نے اس کی بوٹی جو ہے کیونکہ تکہ ہمیشہ چھوٹا ہونا چاہیے یہ بہت بڑی بڑی جو ہمیں اس کے پیش گوشت کے نہیں کرنے چاہیے اور اس میں جو سب سے پہلے جو سپائسز ڈلیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک چمچھ نمک لیا میں نے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے سکا دھنیا لیا یہ وان ٹی بل سپون جو ہے میں نے وہ تکہ بوٹی مسالہ لیا ایک چمچھ سرکمچ ہے ایک چھوٹی چمچھ جو ہے وہ گرم مسالہ ہے اور وان ٹی سپون ہی سوری یہ چلی فلیکس ہیں اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہلتی ہے اور یہ وان ٹی بل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ہے ہاف کب جو ہے وہ دہی ہے اور یہ وان ٹی بل سپون سرکہ ہے وان ٹی بل سپون لیمن ہے وان ٹی بل سپون جو ہے وہ ککنگ آئل ہے سرکہ اور لیمن دونے چیزے میں اس لئے ایڈ کریوں کہ ٹیڈر آئیس بھی آپ نیوز کر سکتے ہیں آپ کے اگر کچھا پپیتہ اویلیبل ہو اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آج میں نے پوری مارکٹ سے بتا کیا مجھے کچھا پپیتہ کے ہن سے بھی نہیں ملا تو اس لئے میں اس کے جگہ لیمن کو اور سرکے کو یوز کر رہی ہوں اور بزار میں ویسے بھی ٹینڈر آئیس بھی بہت زیادہ آئے ہیں اگر آپ وہ یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلی ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہم نے یہ مسائلے لیے یہ سارے ہم اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے اس کے بعد یہ ادھر گلسن کا پیش جائے گا اس کے اندر جائے گا دہی سرکا جائے گا لیمن ایڈ کریوں اور یہ ہے کوکنگ آئل اس کے اندر جائے گا ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم اوہر نائٹ کے لیے جو ہے وہ رکھ دیں گے کیونکہ جتنی اچھی مرینیشن ہوگی بیپ کی اچھی طرح رش بس جائے گا اس کے اندر مسائل آگر ہم ساری رات کے لیے رکھیں گے اور اگر ساری رات نہیں رکھنا تو کم اس کم تین سے چار گھنٹے دو آپ اس مرینیشن کو دیں گے اس کو ہم کار لیں گے جی اچھی طرح مکس یہ ہو گیا اچھی طرح مکس اب اس کو ہم کار دیں گے کور کور کار کے اس کو میں رکھنے لگی ہوں دولارا ہے میں اس کو لکھیں گے یہ آیا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ اوہر نائٹ ہم نے یہ مرینیشن کر رکھا ہوا تھا گوشت تو یہ مرینیشن ہو گیا ہو گیا ہے یہ تکہ بوٹی کے لیے یہ بازار سے بہت آرام سے مل جاتے ہیں تو یہ میں نے منگوائے ہیں اب ان کے اوپر میں اچھڑھاؤں گی ان بوٹیوں کو تکہ بوٹی کو اور ہم اچھوٹی بنایں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دل تو سب کا تکہ کھانے کا بہت چاہ رہا ہے بہت بہت سستی ہو جاتی ہے آپ کونم گیٹھی نکال لے کوئلے گرم کریں اور پھر تکے فرائے کریں تو یہ ایک بڑا زبدرستہ طریقہ ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ اس طرح ایزیلی اس کو بنا کر ویدر کو یا اپنے ٹائم کو ایونٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم ایک بوٹی لیں گے اس کو اس طرح لمبائی میں لگائیں گے جب بھی آپ تکہ بوٹی بنائیں تو اس کا ایک یہ بھی ہے بوٹی لگانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بوٹی کو ہمیشہ اس طرح لمبائی میں لگائیں اس کو کبھی بھی اس سائٹ سے آپ نہیں لگائیں گے ایسے کر کے آپ لمبائی میں لگائیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم اس پر چارٹ بڑے آسانی سے اور بڑے آرام سے یہ ہم نے چار چار یا پانچ پانچ جتنا آپ بوٹی رکھنا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی وان پائی وان کر کے میں نے سب سکوئر پر چار چار پانچ 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 گھوٹی رکھنا لگا لیں اور یہ ہمارے آدھا کلو بھی پر ساتھ دس سکوئر ہماری ریڈی ہو گئیں تو چلیئے ہم ان کو دوے پر کٹتے ہیں بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوے پر میں ایک ٹیبل سپون سے فائل ڈالوں گی کیونکہ ہم نے میرینیشن کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے تو اتنے آئل کی ضرورت نہیں پڑے کورکی پڑھ لیں اس طرح کسی بھی لیٹ سے آپ کو کور کر دیجئے اور 15 منٹ تک ہمیں ایک سائٹ سے پکنے دیں گے اور پھر دوبارہ 15 منٹ سے کے بعد دوسری سائٹ پلٹ دیں گے اور یہ ہمارے مددار سے تباتی کا بوٹی جائے اور تیار ہو جائیں گے یہ 5 منٹ گزرے ہیں اسٹیم ہوتے ہوئے تو میں نے کہا چلے میں دیکھتی ہوں ساتھ آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیا پوزیشن ہے اس کی دیکھتے ہیں یہ جو ہے پانچ منٹ بعد سٹین کے بعد یہ اس کی موزیشن ہے اب اس میں یہ جو پانی ہے تو یہ آپ نے کھبرانا نہیں ہے پانی ہے اس کو ہم کرا فلیم تیز کریں گے دس منٹ جو ہے اب یہ تھوڑے میڈیم سے فلیم پر پکے گا اور پانی بھی دیکھیں سائٹ سے آپ کو بابس نظر آرہے ہیں یہ خشک ہو جائے گا سارا پانی اور پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھئے پانی بلکو برائے ہو چکا ہے اب اس کی ہم سائٹ پلٹیں گے اس طرح ہم ون بائی ون اس کی کھشکستی سائٹ پلٹیں گے آپ ختمتہ بھی ینزی دیکھیں یہ خشکست Hmmm کھشکستی طرح ہiiI و س ryf jáq کچھری پاؤڈر میٹ کو گھلانے کی بہت ضرورت سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ اس طرح بریٹ کی مدد سے اوائل کر سکتے ہیں سائل پلٹ دیں سائل پلٹ کے دوسری طرف ہی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بھی کچھ ٹکا بوٹی والی سیت ہے وہ ٹکا بوٹی کی طرح ہی ہے اور بہت ہی مزیدار ہے یہ ٹکا بوٹی میں کوئیڈی ہوگی ہے اب اس کو جو میں ون بائی ون کر کے دشاک کرتی ہے یہ دیکھیں بھی ویورز ہمارے مزیدار سے تبا ٹکا بوٹی جویں بلکل تیار ہوئے ہیں تو امید آپ کو یہ سمپل سی ریسپی پسند آئے گی یہ اس کے ساتھ میں نے دھنیا و پدینہ ٹماٹر اور سبس مرچ کو بلینڈ کر کے چٹپٹی سی چٹمی بنا لیے تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اجائے کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر یہ ریسپی پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی